دسمبر تین انیس سو چوراسی رات بارہ بجے ایسا کیا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانے چلے گی ہزاروں لوگوں نے تڑپ تڑک کر اپنے گھروں میں محلے میں گلی میں جان دے دی کتنے ہی لوگوں کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئے ایسا دوستو کیا ہوا ایسا حادثہ کس فیکٹری میں ہوا اور اس فیکٹری میں سے کیا زہریلا مادہ یا کیمیکل نکلا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور کہا جاتا کہ شہر کی بیس فیصد جو آبادی تھی وہ اس حادثے کی وجہ سے متاثر ہو گئی دوستو کس کی گلتی تھی حکومت کی گلتی تھی یہاں وہاں پر کام کرنے والے ملازمین کی گلتی تھی یا اس فیکٹری کے مالکان کی وجہ سے تھی جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان نے ایک رات میں چند پلوں میں شلی گئی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سانیہ کے بارے میں سانیہ بھوپال تو ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے ان تمام گلتیوں کے سے پردہ اٹھائیں گے جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سانیہ بھوپال کی انڈیا میں ایک گڑے مار دواب بنانے والی فیکٹری ہے یونئر کاربائٹ کے نام سے تقریبا دوستو یونئر کاربائٹ ایک ملٹائی نیشنل ادارہ ہے اور سو سال سے زائد ہو گیا یہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اور پوری دنیا میں جو اس فیکٹری کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا جانی جاتی ہے اور پوری دنیا میں ان کا جو ہے وہ کاروبار ہے تو دوستو سن انیس سو جو چورانوے میں تھا اس کا نام ایڈیا میں ایوری ریڈی کے نام سے رکھ دیا گیا تھا لیکن یہ یونئر کاربائٹ کے نام سے سن انیس سو چورانوے میں جب یہ حادثہ ہوا تب اس یونئر کاربائٹ کے نام سے جو ہے یہ کام کرتے تھے تو دوستو بات شروع ہوتی ہے سن انیس سو باسٹھ میں جبکہ یونئر کاربائٹ نے ذرعی انقلاب کی بات کی کہ ذرعات میں ہم ریولیشن لے کے آئیں گے اور وہ ریولیشن کیسے لے کے آنا تھا انسیکٹی سائیڈ کے ذریعے فنجی سائیڈ کے ذریعے اور مختلف ذرعی عدویات جو کہ ذرعات میں ترقی کا باعث بنتی ہیں اور اس وقت انہوں نے ایک پوسٹر بھی شائع کیا تھا جو کہ بڑا اس وقت کے حساب سے دیکھ کے تو وہ بڑا پوزیٹیو جو تھا وہ نظر آتا تھا کہ ایک ہاتھ اٹھا ہوا وہ فصلوں میں دوائی گرا رہا ہے اور جس کی وجہ سے ذرعات میں انقلاب آ رہا ہے لیکن دوستو جو لوگ اس فیکٹری کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے آج بھی یہ جو نشان ہے یہ کسی خطرے سے کم نہیں ہے آج بھی لوگ اس نشان سے نفرت کرتے ہیں دوستو اس کمپری نے جو ہے یونین کاربائٹ پرائیوٹ لیمیٹڈ نے انڈیا میں اپنا کام شروع کیا اور اس کے انچاس پرسنٹ جو مالکین تھے شیئر ہولڈرز تھے سرمایہ کار تھے وہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے اور جو باقی پچاس فیصد تھے وہ باہر بیرونے ممالک کے جو لوگ تھے وہ اس کے سرمایہ کار تھے تو دوستو سن انیس سو انہتر میں جو اصل بات شروع ہوتی ہے جو اس حادثے کی مین وجہ بنی سن انیس سو انہتر میں یونین کاربائٹ نے ایک پروڈکٹ سیون کے نام سے بنانا شروع کیا جس میں ایم آئی سی کی ضرورت پڑتی تھی ایم آئی سی سے مراد میتھائل آئیسو سائینیٹ ایک انسیکٹری سائیڈ ہے یہ ایک گیس ہے تو یونین کاربائٹ والے جو تھے اس کو باہر کے ملک سے ہی امپورٹ کیا کرتے ہیں کنٹینرز میں ٹینکوں میں اور یہاں پر لا کے اس کو مختلف جو ہے اینرٹ مٹیریل یعنی جو دوائی کے اندر دوسرے ادر انگریڈڈ ہوتے ہیں اس میں ملا کر سیون نام کا ایک زہر بنایا کرتے تھے لیکن دوستو انیس سو جو اسی میں واقعہ پیش آیا کہ ایک دم مارکیٹ کی جو وہ ہے سیچویشن بدل گئی اور جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ نقصان میں جانے لگی ظاہری سی بات ہے جب ادارے ہوتے ہیں پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کمپنی کا لاس جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تو اس نقصان کو کم کرنے کے لیے دوستو جو ہے وہ کمپنی نے کچھ اس کے بارے میں سوچ وچار کی اور کمپنی اس وقت بہت خطرناک کم کر رہی تھی اور کمپنی جو تھی وہ تمام حفاظتی اقدامات جو تھی وہ اس وقت جو ہے بالکل مکمل طور پر کر رہی تھی تو دوستو جب کمپنی خسارے میں جانے لگی تو کمپنی نے اپنے اخراجات کو کم کیا تو دوستو اخراجات کو انہوں نے کیسے کم کیا پہلت ہوتی کہ انہوں نے مین پاور جو ہے وہ کم کرنا شروع کی یعنی کہ جو لوگ تھے ان کو کم کرنا شروع کیا لیبر کو شیفٹ انچارچ کو سپروائزر کو تمام لوگوں کو جو ہے وہ کم کرنا شروع کیا اس کے علاوہ جو دوستو حفاظتی اقدامات تھے ان پر بھی انہوں نے کوئی خاص توجہ جو نہ دی جس کی وجہ سے اگر کوئی کسی چیز میں کوئی مسئلہ آتا تو بجائے کہ اس چیز کو رپلیس کرتے فیکٹری میں جو اتنی خطرناک گیسیں ایم آئی سی وغیرہ جو انہوں نے رکھ رکھی دی اپنے پاس اس کے جو اگر کنٹینر میں کوئی مسئلہ آتا یا پائپس میں تو اس کو بجائے کہ یہ رپلیس کرتے یہ اس کی مرمت کر کے اسی سے کام چلا لیا کرتے تھے تو دوستو سن انیس سو اکاسی کی بات ہے جب ایک اشرف نامی ورکر تھا جو فیکٹری میں ایم آئی سی گیس کے اکسپوئیر کے وجہ سے جو وہ گیس کے سامنے آ گیا مرمت کے دوران اور وہ اپنا وہ موقع پر جو ہے وہ مر گیا تو دوستو سیون بھی اسی طرح نا مارکٹ میں وہ ڈاؤن جانے لگ گیا ان کا پروڈکٹ جو وہ بک نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے کمپنی جو ہے نب وہ مزید اس کا ریٹ کم کر رہی تاکہ جو جینریک پروڈکٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کیا دائے جیسا کہ میں نے آگے بتا دیا کہ کمپنی نے ریٹ کم کیا تو پھر اس نے اپنے اخراجات تو پورے کرنے تھے تو لوگوں کو انہوں نے مین پاور کو کم کیا اور اس طرح کے گھٹیا جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا تو دوستو لوگوں کو تو پتہ لگ گیا تھا جو وہاں پر یونینز وغیرہ تھی جو انوائرمنٹلسٹ تھے اور بہت سے جو سماجی ورکر تھے ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہاں پر ایسے سب سٹینڈرڈز کام ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز پر احتجاج بھی کیا اور ٹریڈ یونین کے جو سردر تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا لیکن ان کو نوکری سے فارق کر دیا گیا ظاہری بات ہے جو بولتا ہے وہ اس کو اپنا اس چیز کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے تو دوستو بات تھی محمد اشرف کی محمد اشرف جو گیس کی ایکسپوئیر کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے تو ان کے دوست ایک صحافی تھے رتیش راج کمار انہوں نے ان کو ساری کہانی کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا تو رتیش راج کمار جو ایک صحافی سے انہوں نے تمام انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی اور تمام خفیہ راز جو ہیں وہ آہ اکٹھے کرنے کے بعد ایک مفصل رپورٹ بنائی اور اس میں ایک بہت بڑے حادثے کی پیش کوئی کر دی اور انہوں نے بتایا کہ بیس فیصد بھوپال کے جو لوگ ہیں بیس فیصد پاپولیشن جو ہے وہ فیکٹری کے ارد گرد رہتی ہے یعنی کہ اگر ایک شہر میں دس لاکھ لوگ ہیں تو اس میں سے بیس فیصد لوگوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے اس چیز کا دوستو وہ کوئی بہت بڑے سائنٹسٹ تو نہیں تھے لیکن انہوں نے جب مزید اس پر سٹیڈی کی تو ان کو پتا چلا کہ فوس جین گیس یہاں پر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے جو کہ ورڈ وارڈ ٹو میں استعمال کی گئی تھی اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان چلے گئے تو اس خطرے کو رکھتے ہوئے کہ اتنی خطرنات گیس کا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے فوس جین جیسی تو دوستو یہ کس طریقہ کار سے جو ہے وہ اپنا یہاں پر استعمال کر رہے ہیں انہوں نے اس چیز کے بارے میں بہت جگہ پر اپنی آواز اٹھائی ایون کے سیاسی شخصیتوں سے منیسٹرز کو اور بیروکریٹس کو تمام لوگوں کو اس بارے میں اگا کیا لیکن لوگوں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دی اور انہوں نے اس کو پاغل دیوانہ جو ہے وہ کہہ کے اپنی جان چڑھوانی دوستو بات شروع ہوتی ہے اب یہ حادثہ پیش کیسے آیا یہ حادثہ کس طرح جو ہے وہ پیش آیا کیا ایسے جو تھے وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ ایم آئی سی جیسی خطرناک گیس جو ہے وہ لیک ہوئی کس کی گلتی تھی آئیے بتاتے ہیں ہم آپ کو دوستو دراصل ایم آئی سی گیس جو یونین کاربائٹ باہر سے امپورٹ کرتا تھا اس کو تین طرح کے ٹینکوں میں رکھا جاتا تھا اور ان ٹینک کا نام تھا ای سکس ون زیرو ای سکس ون ون اور ای سکس ون نائن تو دوستو یہ تمام جو ٹینک تھے یہ دراصل سٹوری ٹینک تھے ای سکس ون نائن جو تھا وہ ایک خالی کنٹینر ہوتا تھا خالی ٹینک ہوتا تھا اور جس تمام زیر زمین ٹینک تھے دوستو ہم یہاں پر آپ کی ایک بات بتاتے جائیں ایم آئی سی جو گیس ہے اگر اس کا کنٹیکٹ پانی یا حتیٰ کے ہوا کے ساتھ بھی ہو جائے تو ایک خطرناک گیس پیدا کر دیتی ہے جو کہ جان لیوہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے دوستو کنٹینر میں ایم آئی سی گیس کے پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر سے جو ہے وہ نائٹروجن گیس ڈالی جاتی تھی تاکہ نائٹروجن گیس کی مدد سے اس کا ایم آئی سی کا پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جائے گا دوستو پریشر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ایک ایکسپلوئین ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتی دوستو ایک پائپ جو ہے کنٹینر کے اوپر لگا ہوتا تھا جو ایکسٹرا گیس کو جو فیومز ہوتے ہیں اس کو باہر لے جا کر وینٹ سکربر جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ گیس کو جلا کر ہوا میں زائے کر دیتا یعنی کہ بغیر کسی نقصان کے گیسز کو جو فیلتو گیسز ہوتی تھے ان کو جلا کر یہ زائے کر دیتا تھا تاکہ ایکسٹرا گیس جو ہیں وہ ان سے نکل جائے دوستو ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا گیا تھا کہ ان ٹینکس کو جو ہے وہ ساٹھ فیسر سے زیادہ نہیں بھرا جائے گا اور جو تیسرا ٹینک تھا ای سکس وان نائن اس کو ہمیشہ خالی رکھا جائے گا کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے اس کو جو ہے وہ ہم خالی رکھیں گے تو دوستو یہاں پر جو یہ پائپ تھے ایک سے جس سے نائٹروجن گیس اندر جاتی تو دوسرے دوسرے پائپ سے جو ایکسٹرا گیس باہر نکلتی تھی ان کو روزانہ جو ورکر آتے تھے ان کو ان کی صفائی کیا کرتے تھے ان کی جو ہے وہ پانی ایک سائٹ سے ڈالتے اور ان کے فلٹرز وغیرہ صاف کر کے ان میں سے جو ہے وہ کچرا وغیرہ اس کو نکال دیا کرتے ہیں لیکن دوستو اس کیس میں کیا ہوا کہ یہاں پر جو تیسرا ٹینک ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا تھا اس کو بھی بھر کے رکھا گیا ایمرجنسی والے ٹینک کو بھی بھر دیا تاکہ خرچہ جو ہے وہ بچ جائے دوسری جو دوستو یہاں پر غلطی کیتی جو پریشر ٹینک کی جو ٹینک کا پریشر گیج تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا یعنی کہ اتنا سب سٹینڈرڈ یہاں پر کام ہو رہا تھا اور دوستو تیسری جو غلطی یہاں پر تھی کہ تمپریچر والا جو الارم تھا وہ بھی خراب تھا یعنی کہ جو الارم بجتا سجا کہ تمپریچر ایک خاص حد سے زیادہ ہو جہے خطرہ ہو جے تو وہ کمپریچر والا الارم بھی وہ فرام تھا تو دوستو اسی طرح جو ہے جب پائپ جو لگاتے ہیں پائپ صاف کرتے ہیں اس کو ہوا کچھ ایسے کہ جب ایک شفٹ کے ورکر نکل گئے اس رات کو اس رات کے طرف ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ پائپ صاف کرنے کے لیے پانی چلایا اور پانی جب وہ ایک سائٹ سے داخل کر رہے تھے تو دوسری سائٹ سے جو ہے وہ پانی باہر نہیں نکل رہا تھا انہوں نے خیر فلٹر وغیرہ نکال کے صاف کیے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی دوسری سائٹ سے باہر نہیں نکلا تو دوستو ان ورکرز نے اپنے سپر وائزور کو اس بات کے بارے میں اگاک کیا کہ ایسے ایسے بات ہے تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ پانی کو چلتا رہنے تھے جب اگلی شفٹ کے لوگ آئیں گے تو اس جو ہے وہ پانی کو بند کر دیں گے تو دوستو یہ تو تھی سب سے بڑی غلطی کہ انہوں نے یہاں پر سب سے بڑی نیگلیجنس کی پہلی شفٹ والے لوگوں کی اور دوسرے جو تھے وہ فیکٹری کے باہر رہنے والے لوگوں یعنی کہ آبادی کے لوگوں کے لیے تو دوستو اب اس رات کی طرف چلتے ہیں بھوپال چونکہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے تین دسمبر کی ایک ٹھنڈی تھی تردی رات تھی لوگ اپنی روٹین کے مطابق اپنے کام دھندوں سے واپس آئے کھانا وغیرہ کھایا بچوں کے ساتھ کھیلے اور رات آرام سکون سے جو ہے وہ اپنے بستروں میں چلے گئے شفٹ بدلی دوستو ورکز آئے پانی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پائپ ساف کرنے لگے اور پانی دھونے لگے فلٹر باہر نکالا لیکن پانی باہر نہ نکلا ایک سائٹ سے پانی اندر کرتے تھے انٹر کرتے تھے دوسری سائٹ سے پانی نہ نکلتا تھا دوستو اس پانی باہر نکلنے کی ناوجہ جو تھی سب سے بڑی وجہ تھی وہ پانی جو تھا ای سکس ون زیرو کے اندر جانے لگا پانی ای سکس ون زیرو کے اندر جانے لگا اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پائپ کے اندر جو ہے وہ ایک سٹارپ کا وہاں پر بھی کوئی سسٹم تھا لیکن وہ سسٹم بھی خراب تھا تو دوستو انہوں نے جو ہے وہ پانی کو چلتے رہنا دیا اور پانی ای سکس ون زیرو کے اندر اندر جو ہے وہ جاتا رہا دوستو اسی دوران جو ہے وہ تقریبا ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو گیا بارہ بجے کا ٹائم تھا تقریبا اور اس وقت ایک ورکر جو تھا وہ فیکٹری کے اندر گیا اپنی روٹین چیک اپ کے لیے اندر گیا تو دوستو اس کی آنکھیں جلنے لگی اور اس کو سانس لینے میں جو ہے وہ مشکل پیش آنے لگی تو دوستو اس نے آ کر فوراں اپنے سپروائزر کو انفارم کیا کہ ایسے ایسے بات ہے کہیں پر کوئی لیکنگ ہے تو دوستو سپروائزر نے کہا کہ اس وقت ٹی بریک کا ٹائم ہے ہم چائے پینے کے بعد پھر آ کر اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو دوستو جب انہوں نے چائے پی کر آئی اور وہ دوبارہ اپنے شفٹ انچارج جو تھے وہ دوبارہ سے اپنی چیکنگ پر گئے تو تمام ورکرز کی آنکھیں جلنے لگی اور ان کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کسی نے تضاب ڈال دی اور ان کو سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل دوستو پیش آنے لگی لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز کو جو اگر پہلے انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا تو دوسری دفعہ بھی انہوں نے اپنا اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لکا لیکن آخر دوستو دو بج کر تیس منٹ پر پتا چلا کہ جو پریشر گیجز تھی وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا جس ٹینک کا پریشر تھا اس نے اس کو بتایا کہ پریشر گیج بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے اوپر کا کنکریٹ کا فرش پھٹنے لگا اور ای سکس ون زیرو سے گیس باہر نکل لگی جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ایک وینٹ گیس کبر ہوتی ہے جس کی وجہ سے گیس باہر نکلتی ہے اس گیس اس میں سے فالتو گیس نکلنے کی بجائے ایم آئی سی نے جب پانی کے ساتھ ریاکشن کیا پانی کے ساتھ اس نے ریاکٹ کیا تو دوستو جو گیس تھی اصل ایم آئی سی اور اس کے نتیجے میں بننے والی وہ باہر نکل لگی اور کنٹرول سے باہر ان لگی تو اسی دوران دوستو جو وہاں کے ملازمین تھے ان میں بھگدر مچ گی اور انہوں نے گیس کو کنٹرول کرنا چاہا گیس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس چیمنی سے گیس نکل رہی تھی دوستو اس پر انہوں نے پانی پھینکنا شروع کیا کیونکہ چیمنی بہت زیادہ بلند تھی وہاں پر ورکرز کا ہاتھ ہی نہیں پہنچا جس کی وجہ سے ہوا جو میں ہوا میں جو ہے وہ ساری گیس جو پھیل گی چنانچہ لوگوں دوستو جو لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب یہ گیس جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو لوگ انہوں نے اپنا ایکزک پلان بنایا اور وہاں سے باہر بھاگنا شروع کر دیا لوگوں میں جو دوستو ہے وہ بھگدر مچ گیا اور دو گھنٹے کے اندر اندر پورے شہر میں جو ہے یہ دوستو جو وہاں کے گردون واہ کے لکھے تھے ان میں گیس پھیلنا شروع ہو گیا اور دوستو زیادہ تر وہاں پر وہ جھگی مہرے میں رہنے والے لوگ تھے فیکٹری کے اردگید وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہر گھر میں گیس جو تھی اس کے قریبوں گردون واہ میں گیس داخل ہوگی کچھ لوگ سوئے سوئے اس گیس کے جو کہ ایک پوائزنس گیس پیدا ہوئی تھی کچھ لوگ سوئے سوئے ہی اس گیس کے اثر سے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور کچھ لوگ دوستو جو شہر سرابہ ان کے باہر آئے تھے وہاں ہوا میں اتنی زیادہ گیس پیلی ہوئی تھی کہ لوگ سونگتے گئے اور اس گیس کے اثر سے جو بھیوش ہوتے گئے اور مزید تڑپتے گئے ہسپٹلز میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی جب دوستو مریضوں کو اور متاثرہ لوگوں کو ہسپتال لے کے جائے گئے یعنی کہ ظاہری سی بات ہے اس قدر زیادہ وہ تنگ کرنے والی گیس تھی کہ تمام لوگ کے وہ جو ہے وہ نظام کو متاثر کر گئی اور جو لوگ ہمت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے تھے وہ اپنے پیاروں کو ہسپٹل کی طرف لے کر گئے تو ڈاکٹروں کو دوستو اس چیز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ ایسی کونسی گیس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے دوستو اینی شاہدین کے مطابق یہ کچھ گیس اس طرح کی تھی جیسا کہ مرچوں کو جلا دیا جائے اور اتنی زیادہ مرچیں جو ہیں وہ چوبنے لگتی ہیں آپ کی آنکھوں میں بھی آپ کی سانس میں بھی کچھ اس ٹائپ کی جو ہے وہ وہ گیس تھی تو دوستو ڈاکٹرز نے جب آکسیجن لگائی مریضوں کو تو جس مریض نے پندرہ میٹ میں مرنا تھا وہ پانچ میٹ میں مرنا شروع ہو گئے کیونکہ یہ دوستو گیس جو ان کے پھیپڑوں میں تھی ان اس نے آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کیا اور یہ مزید زہریلی ہوگی دوستو تقریباً ایک گھنٹے کے اندر اندر ہزار لوگ جو تھے وہ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگوں کی اس رات میں موت ہوئی شڑکوں پر محلنہ پر چوراؤں پر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں جو وہ ہے پھیلنے لگی گورنمنٹ اور جو دوستو تھا یونئر کاربائٹ پر جو ہے وہ تباہو بڑھنے لگا اور لوگوں نے بہت زیادہ اتجاج کیا گورنمنٹ پر بھی لوگوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا تو دوستو ایک کمیٹی قائم کی یونئر کاربائٹ نے ایک تیم تشکیل دی اور وہاں پر ایک سرچ اپریشن جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے کیا سرچ اپریشن میں انہوں نے وہ وجوہات تلاش کرنی تھی جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا پہلے تو ایک سائنٹسٹ کی ٹیم بیچی جنہوں نے بچی ہوئی ایم آئی سی کو کم زہریلی گیس میں گنورٹ کیا دوستو یونئر کاربائٹ اس وقت چیرٹی میں آگیا گی تھی ظاہری سی بات ہے اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے وہ چیرٹی کا کام کرنا شروع کر دیا اس نے ریڈ کروس کو اور انڈین گورنمنٹ کو بہت زیادہ فنڈ دیئے دوستو اس وقت جو یونئر کاربائٹ کے چیئر منتھ وانڈ اینڈریسن انہوں نے تمام تر ذمہ داری قبول کی کہ ہماری وجہ سے جو ہے یہ یہ واقعہ پیش آیا اور گفتاری بھی انہوں نے اپنی دے دی لیکن دوستو پیچھے پیچھے جو ان کی لیگل ٹیم تھی وہ ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ کاربائی کرنے جو ہے وہ لگی اور ان کی زمانت وغیرہ جو بھی تھا وہ انہوں نے کروا دیا دوستو انیس سو پچاسی میں انڈین گورنمنٹ تھی جو بقائدہ طور پر وہ عوام کی طرف سے کیس لڑنے لگی اور عدالت نے تحقیقات حکم دیا کہ یہ حادثہ آخر کس وجہ سے جو تھا وہ پیش آیا تو دوستو یونین کاربائی نے جو اپنے دلائل پیش کیے حکومت کا تو سیدھا سیدھا الزام تھا اس فیکٹری میں جو ہے وہ سب سٹینڈر چیزیں استعمال ہوتی تھی سارا لیکن انڈین گورنمنٹ کچھ ایسا جو ہے وہ ثبوت پیش نہ کر سکی لیکن یونین کاربائی نے جو دلائل پیش کی یہ کہ حادثہ پانی اور گیس کے ملاب کی وجہ سے ہوا اور دوسرا یونین کاربائی نے انڈین گورنمنٹ پہ الزام لگایا کہ جو سیفٹی کے سٹینڈر تھے وہ انڈین گورنمنٹ نے ان کو اپ ڈیٹ نہیں کرنے دی یعنی کہ سیفٹی ڈیزائن جو تھے ان کو بدلنے کی اجازت نہیں دی اس کی وجہ سے بھی یہ جو دوستو خادثہ پیش آیا اور تیسرا یہ انہوں نے جو دلائل پیش کیا کہ وہاں کے جو سٹاف تھا ان کی غلطی کے وجہ سے ہومین ایرر کی وجہ سے دوستو یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تو دوستو بالاخر انڈین نائن میں یہ جو ہے وہ کیس یونین کاربائی نے جیت لیا اور کیس جو ہے وہ عدالت میں سے خارج کر دیا گیا دو ہزار تیرین میں ایک ماہر تجزیہ نگار اینکرڈ ایکزمن نے بتایا کہ کوٹ میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا جہاں پر یونین کاربائی کو جو وہ ہے قصور بار ثابت کیا جا سکے تو یونین کاربائی نے دوستو اس کی حرجانے کے طور پر تقریباً اس وقت آٹھ سو کروڑ انڈین گورنمنٹ کو دیئے تھے لیکن دوستو جو وہاں کی عوام تھی جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے تھے وہ عدالت کی اس فیصلے سے بلکر خوش نہیں تھے تو پورے ملک میں اور پورے اس حپال شہر میں جو دھرنے اور احتجاج شروع ہو گئے تھے اور لوگوں نے اپنے پیاروں کے جانے کا غم نہیں بھولایا انہوں نے اپنے پیاروں کے قیمت وصول نہیں کی تو دوستو اس وقت ایک سماجی شکش ستیش تھاون صاحب جو انڈیا کے ایک سماجی کارے کرتا تھے انہوں نے سپریم گورٹ میں کیس دوبارہ کھولنے کی ادایہ دی اور دہشتگردی کا کیس جو ہے وہ درج کروایا اور ان کو جو وہاں اس وقت ان کے چیئر میں تھے وان ایڈریسن ان کے اوپر دہشتگردی کا جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا تھا لیکن دوستو اٹھتی سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک بھی یہ کیس چلتا آرہا ہے اور جیسا کہ ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے کہ کیس لمبا ہوتا جاتا ہے خیر وان ایڈریسن کی تو طبعی طور پر قدرتی طور پر موت واقع ہوگی تھی لیکن جن لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے وہ آج تک بھی ہر سال اس دن اس ثانیہ کی یاد میں اپنوں کو پیاروں کو یاد کرتے ہیں اور آج تک وہ انصاف کی فیک مانگ رہے ہیں دوستو گورنمنٹ نے بھی مان لیا تھا انڈین گورنمنٹ نے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا کہ گلتی واقعی ہمارے سے ہوئی ہے تو دوستو اس کے بعد کچھ ایسے قانون سازیاں کی گئی سیفٹی کے سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ اپنا اپگریڈ کیا گیا اور اس کے علاوہ ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ اس کو بنایا گیا اور کسی بھی فیکٹری کو منظوری دینے سے پہلے وہاں پر ایک زمانتی جو ہے وہ بندہ مانتے تھے کہ ایک بندہ زمانت دے گا کہ کسی بھی قسم کے حادثے کی صورت میں دوستو جو ہے وہ وہ بندہ اس چیز کا پورا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا دوستو مکمل قانون سازی کی گئی لیکن کیا پتا دوستو 38 سال تھال پہلے جن نوہوں نے اپنوں کو کھویا جب ایک ہی رات میں سڑک پر لاشیں ہی لاشیں تھی اپنوں کے جانے کا دکھ ایک طرف انسان کی غلطی ایک طرف اور انسان کی حوص اور لالچ ایک طرف دوستو دیکھا جائے تو انسان کی حوص اور لالچ کی نظر ہزاروں لوگ اس راتوں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی جان گوا دی تقریبا پانچ لاکھ لوگ اس کی اس حادثے کی وجہ سے اس ثانیہ کی وجہ سے جو متاثر ہوئے تھے اور آج تک اس زہریلی گیس کے اثرات ان لوگوں میں پائی جاتے ہیں یعنی کہ ان کے آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کمیاں اور کچھ بیماریاں دوستو پائی جاتی ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ دوستو اپنے مذبان ٹریول بید ابراہیم کو اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ